اسلام کو لے کر کے بہت سارے غلط فہمی فیلی ہوئے ہیں اس میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمان جو ہے غیر مسلم کو جوردستی کنورٹ کراتا ہے پوسٹ کنورزن کرتا ہے اور اس میں کچھ طریقے انوال ہوتے ہوں گے کچھ پروسس ہوتا ہوگا کیا کھلاتے ہوں گے کیا ان کو پلاتے ہیں کیا ان کے ساتھ کرم کانٹ ہوتا ہے کس طرح سے وہ مسلمان بناتے ہیں بہت سارے غلط فہمی ہیں اور یہ غلط فہمی ہونے کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور کئی لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا اسلام میں فوسٹ کنورزن ہوتا ہے کیا یا کوئی پروسس ہوتا ہے کیا تو ان سب کا میں جواب آئیز دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں اگر ہم یہ بات سمجھ میں آ گیا تو باقی ساری چیزیں سمجھ میں آ گیا قرآن میں کیلئر انسٹرکسن ہے کہ دین میں کوئی جبردستی نہیں دین میں کوئی جبردستی نہیں صرف آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں قرآن کا پیغام پہنچا سکتے ہیں صرف قرآن کا پیغام پہنچانے کا ہی مقلب بنایا گیا ایون رسولوں کو بار بار اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اٹھائیس بار آیتیں نازل ہو گئی کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں کیونکہ وہ کئی بار دعوت دیتے تھے کئی بار ان کو سمجھاتے تھے اور لوگ ریجیٹ کرتے تھے نہیں سمجھتے تھے تو ان کو تقلیف ہوتی تھی تو لوگ اللہ تعالیٰ کی اٹھائیس بار آیتیں نازل ہو گئی کہ کیا آپ ہلاک کر لیں گے اپنے آپ کو کہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اسلام میں قطعی اجازت نہیں ہے کسی کو زبردستی اسلام قبول کرانے کی پوست کنورزن کی اور بہت سارے جو غلط فہمی ہیں کہ مسلمان اسلام دلوار کے جور پہ پھیلا ہے یہ سارے غلط فہمی ہیں یہ ساری چیزیں پھیلائی گئی ہیں چونکہ جب خود قرآن اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے تو کوئی بھی مسلمان یہ کر ہی نہیں سکتا ایکسیپسن ایز آلویز دیر ایکسیپسنل کیسز کا ہم بات جنرل کیسز کی کرنے ہیں سب سے پہلے چیز یہ سمجھنا ہوا کہ مسلمان کس کو کرتے ہیں مسلمان کا مطلب ہوتا ہے ایمان والا بلیور یقین کرنے والا کس پہ یقین کس قائنات کا ایک رب ہے جس کو ہم اللہ کہا رہے ہیں اس قائنات کا کوئی مالک ہے جس قائنات کو پیدا کیا ہے جس قائنات کو چلا رہا ہے اس مالک کا ایک ڈیفنیسن ہے جو قرآن میں سورہ اخلاص میں ہے جو ڈیفنیسن کہ وہ مالک ایک ہے اکیلا ہے واحد ہے ایپسولوٹ ہے ایٹرنل ہے مطلب بے نیاز ہے آدم نرور ہے ہم سب نرور ہے ہوا پانی کھانے پینے اگر کوئی ایک چیز اللہ روک دے ہو مرلیں وہ مالک بے نیاز ہے نہ کسی سے جنہ گیا ہے نہ کسی سے جنہ جاتا ہے نائیدر بگٹس نور بگٹن مطلب یہ کلیر کٹ ہے جو انسانی سوروک نہیں ہے انسان کا پیدا کرنے والا ہے اس کے نہ ماتا پیتا ہے نہ اس کے سنتان ہے نہ وہ کسی سے جنہ گیا نہ اسے کوئی جنہ جاتا ہے اور اس کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے وہ بیانڈ امجینیسن ہے بیانڈ پرسپسن ہے بیانڈ کمپریہنسن ہے ہمیں اپنا ہائی علم ہے جتنا اس نے دیا اور ہائی وہ جندہ ہے کوئی ڈیڈ باڈی نہیں ہے کوئی ڈیڈ آبجیکٹ نہیں ہے یا صرف کوئی ڈیڈ نہیں ہے وہ جندہ ہے وہ دیکھتا بھی ہے وہ سنتا بھی ہے اور وہ ہمارے دلوں کا خال جانتا ہے جو مند میں وہ بات آتی ہے وہ بھی وہ جانتا ہے وہ ہے مالک تو مالک پہ یقین کرنا مالک اللہ پہ یقین کرنا اللہ کے نازل کیوئی کتابوں پہ یقین کرنا اللہ کے دورہ سیلیکٹ کیے گئے رسولوں پہ یقین کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول نہیں ہیں یا نیسن نہیں چھوڑے جہاں آپ نے رسول اور نبی نہ بھیجے گے لوگوں کو علم دینے کی گئی اور ان پہ کتابیں بھی بہت دادی پہ نازل کی گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسا علیہ وسلم تھے اس سے پہلے عیسی علیہ وسلم ان کو جیسرات ہے ان سے پہلے موسیس تھے موسیس علیہ وسلم نے موسیلہ علیہ وسلم پہ کتاب नاجل ہوئی تورات عیسی علیہ وسلم پہ کتاب ناجل ہوئی انزیل تیسا علیہ السلام پہ بھی یقین کہ اللہ کے رسول ہیں دوسرہ علیہ السلام پہ بھی یقین اللہ کے پچیس رسولوں کو ذکر ہے ایک تو اللہ پہ یقین ایمان اللہ کا جیسا جاننے کا حق ہے رسولوں پہ ایمان کتاب پہ ایمان قیامت کے دن دوبارہ جندہ ہو اٹھنے پہ یقین کہ ہم دوبارہ جندہ کیے جائیں گے اور پھر ہمارے عامال کا حساب دیا جائے گا فرستوں پہ یقین ملائکہ پہ یقین فرستے بھی ہوتے ہیں جنات بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تین ایسے مخلوق بنایا جس کو ہونے کا سعور ہے انسان ہے جنات فرستے ہیں جس میں بیس مکریشن انسان ہے تو جو اس یقین جس نے بھی یہ یقین کر لیا کہ ایک ہے اسماعیلہ مطلب انکاری نہیں ہے وہ ناسٹک نہیں ہے اکھیس نہیں ہے وہ مانتا ہے وہ مالک ہے اور اس کے یہ دیفنیشن ہیں تو اسی کو تو مسلمان کہتے پائے دیفنیشن تو یہ یقین جس کے اندر آگیا وہ مسلمان ہیں اور جو کلمہ ہے ایکچولی اس یقین کو زبان سے اقرار کرنے کا نام کلمہ ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد صور اللہ لا الہ نہیں کوئی الہ الا اللہ مگر ایک کے the only one الالہ عربی میں ال لگایا جاتا ہے الہ کے مطلب جس کی اپاسنہ کی جائے جس کی بندگی کی جائے الالہ الالہ مل کر کے بن گئے اللہ the god only god تو نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک الہ کے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اللہ کے رسول ہیں بندے ہیں تو جو سخص اس کو یقین کرتا ہے he's a muslim اللہ دلوں کا حال جانتا ہے اللہ دلوں کا رعب جانتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد کچھ فرائز اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں جیسے عبادت کرنے کا طریقہ صلاحات قائم کرنا پانچ وقت نماز سال میں ایک بار روجہ رکھنا پیسے اگر ہیں تو زکاة نکالنا اور اگر آپ اس صلاحیت ہے پیسے ہیں اجھ کرنا یہ مسلمان کے اوپر فرائز ہیں باقی اور do and don'ts ہیں کہ جھوٹنے بولنا دھوخہ نہیں دینا زنا نہیں کرنا کم نے تولنا کم نے ناپنا یہ ساری چیزیں ہیں تو بائیٹ ایفنیشن صرف بلیف جو کرتا ہے اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن ہے پرشتے ہیں قیامت کا دن ہے تو وہ بائیٹ ایفنیشن مسلمان ہیں اور اللہ بے شخص دلوں کا حال جانتا ہے تو مسلمان ہونے کے لئے کوئی پروسسن ہی گجادنا پڑتا ہے یہ تو چونکہ دنیا کے قانون ہے اس لئے کوئی سارٹیفیکیسن لینا پڑتا ہے اور کلمہ اگر آپ کسی کے سامنے کوئی آدمی کلمہ پڑھاتا ہے تو ایکچولی وہ ویٹنس بن جاتا ہے کہ بھائی اس نے میرے سامنے کلمہ پڑھا بے شخص اگر یہ یقین ہے تو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے تو وہ بائیٹ ایفنیشن وہ مسلمان ہے